اسلام علیکم گائز آج ہم بات کریں گے اجیپٹ کے بارے میں اجیپٹ کی جو ابھی نئی اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے مطابق آپ کو ابھی ویزا اون آرائیول ملے گا جو بھی دبائی میں ریزیڈنس ہیں ان کے لیے انہوں نے اون آرائیول کر دیا ہے انہوں نے یہ کافی پہلے ایک دو تیم مہینے پہلے انہوں نے اپروول والا سسٹم بھی کیا تھا کہ آپ پہلے اپنے ڈاکومنٹ جمع کرائیں گے پھر اپروول آئے گے اس کے بعد ویزا ملے گا اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ تین دن میں ویزا دینا شروع کر دیا لیکن ابھی میرے ایک دو تھی ویزا جمع کروانے گیا تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ابھی یو اے ای میں جو رہنے والے لوگ ہیں جن کے پاس یو اے کی ریزیڈنس ہے ویزا ہے تو وہ آن آرائیول ویزا لے سکتے ہیں اس نے پھر ان سے پوچھا کہ کون کون سی کیٹاگری ہیں جو کے ویزے ہیں جن کو وہ آن آرائیول ملے گا تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا اس کی ابھی ہمارے پاس لسٹ نہیں ہے لسٹ آنے والے دنوں میں آجے گی تو آپ ابھی تھوڑا ویٹ کریں تو ہم وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے کہ کون کون سی ویزے والوں کے لیے یہ آن آرائیول ہے اس میں زیادہ تر دیکھیں ابھی پارٹنر کا ویزا ہے مینجر پوسٹ کے ویزے ہیں یا کوئی سینئر پوسٹ کے ویزے ہیں جن کو اچھا ویزا مانا جاتا ہے جس طرح اکاؤنٹوں کا اکاؤنٹس مینجر ہو گیا ہے مارکٹنگ مینجر سیلز مینجر آرچیو کلارکس اس طرح کے جو اچھے سپروائزر ٹائپ جو ویزے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ان کو تو وہ آن آرائیول انٹری دیں گے لیکن جس طرح کا ڈرائیور کا ویزا اس کو وہ ویزا پہلے بھی نہیں دے رہے تھے جیٹ والے تو آن آرائیول بھی ایڈونٹ تنک سو کہ وہ آن آرائیول پہ بھی ڈرائیور کو ویزا دیں گے یا وہ پھر اپنے امبیسی میں اپ ڈیٹ کریں گے کہ کون سا ویزے والے آن آرائیول لے سکتے ہیں یا پھر دبائی یا یو ائی ائرپورٹ پہ وہ اپ ڈیٹ کریں گے کہ اس بندے کو آپ نے آنے دینا ہے یا نہیں آنے دینا تو اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کریں جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی نہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا ویزے والوں کو نہیں جانا چاہیے نہیں رسک لینا چاہیے کہ آپ ٹکٹ بائی کریں گے اور بائی کرنے کے بعد پھر آپ پلان کرتے ہیں جانے کے لیے تو آپ کا نقصان نہ ہو تو اس بارے میں میں مزید آپ کو آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی کون سا ویزے والے جا سکتے ہیں کون سا والے نہیں جا سکتے اس کے بارے میں میں آپ کو مزید اپ ڈیٹ کر دوں گا اور کوشش کریں جو بھی لوگ جا رہے ہیں ویزے سے تو وہ کوشش کریں کہ الیکزینڈریہ کی ٹکٹ لیں چاہے سو ڈیٹھ سو درم وہ مہنگ گیا لیکن الیکزینڈریہ جائیں کیونکہ سوہاج جو ان کی کنٹری ہے وہاں پہ ان کا اونلائن سسٹم نہیں ہے جو بھی پسینجر وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ الیکزینڈریہ یا کیرو میں کنیکٹ کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ویزے لگو آ کے آئے ہیں بندے یہ ویزے صحیح ہیں سسٹم میں اوکے ہیں یا نہیں ہے اور اس طرح اسکیورٹی کے نام پہ آپ کو پانچ سات گھنڈے آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے اور آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ الیکزینڈریہ جائیں سب سے بیسٹ الیکزینڈریہ ہے کیرو ہے ان دو ائرپورٹ پہ جائیں یہاں پہ سفر کریں اور تیسرے کسی ائرپورٹ پہ نہ جائیں کیونکہ آپ پریشان ہوں گے آپ جاتے ہیں ٹوریزم کے لیے اور پھر اس کے سیٹی میں جا گیا آپ کو ٹوریزم ملتا نہیں پھر آپ نے بس پکڑ گیا تو پھر اسی سیٹی میں آنا ہے اور پیسے آپ کے زیادہ لگ جانے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اسی سیٹی میں ڈائریکٹ جائیں جہاں پہ ٹوریزم بھی ہے جہاں پہ آپ کو کچھ دیکھنے کو بھی ملے گا تو آپ تھوڑی سی پلاننگ کر کے جائے کریں تھوڑی سرچ کر لیں گوگل پہ تو آپ کو سب کچھ پتہ چل سکتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ